اگر پاکستانی فیملی ریکشن تو کیسے ہیں آپ سب میرا نام جاتے ہیں میں نام جاتے ہیں گر ویڈو بہت بڑا نکل کر آ رہا ہے بھارت نے کینیڈا کو ف ای ٹی ایف میں پھیکنے کی دے دی دھنکی ایف ٹی ایف میں بھارت نے کلیڈا کو پاکستان پاکستان والا آل تو نہیں کرنا والا کہیں بھارت بھائی اس کینیڈا کا ہمیں تو بھائی شب اتنا لمبا بھارت نے ایف ٹی ایف میں رگڑا دیا ہے دو سار رہے ہیں اب بہت بھی تو دو سار ہیں اسے پہلے کتنا رہے ہیں یہ بھارت نہیں رکھ رہے ہیں ہمیں تو مہت رگڑا کھائی لگا اس کی بہت سے آئی ایم ایف ہمیں کردہ بھی نہیں تیسا بھائی بھارت کیا کہ لیڈ کے معافیہ مانگوں نہیں تو ایف ٹی ایف میں ایک دفعہ گھوز گئے تو تو کسی کا باپ آگے تمہیں نکال سکتے ہیں کہ کینیڈا وہ کنٹری ہے جہاں پہ پاکستانی ملک جانے کو ترستے ہیں ملک ایک دفعہ کہتے ہیں کہ ویزا مل جے چاہے جتنے کا بھی مل جے اور وہ ہی کنٹری جو انسا وہ ہمارے یہ ساتھ نیبر کنٹری ہے انڈیا اسے سمجھ لیں ماں بھی مانگنے کو تیار بیٹھا ہے عادت نے کینیڈا کو دہشتگرد ملک قرار دے دیا کہ دہشتگردوں کو پناہ دیتے ہیں ایف ٹی ایف میں ڈالے کی بات کے نے ویزے سے سپینڈ کی ہے کینیڈا کے چالیس ڈپلو میٹس کو کہا کہ گیٹ آؤٹ پرام انڈیا اتنی بڑی پاور کینیڈا بھول نہیں رہا کہ کینیڈا کو جنسا انہوں نے گھٹنوں بھل پٹھا دیا ہے بڑے بڑے کنٹریز ان کے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہیں وہ اپنی پولیسیز خود بنا رہے ہیں انڈیا والے جبکہ ہم ہاتھ پھلا رہے ہیں پوری قوم جو ہے وہ مودی کے ساتھ کھڑی ہے پوری دنیا ویسٹ اس کے بعد یہ بھی آپ نے دیکھا ہے جی ٹوینٹی ہوئی ہے اس کا میسج کیا تھا اس کا میسج کیا تھا یہی میسج تھا کہ آج وہ بھارت نہیں ہے جس کے اوپر جو ہے نا جو مرضی چار دھوڑے گا صحیح بات ہے اس وجہ سے پوری دنیا کو اس کی آواز پر لبیک کہنا پڑے گا پوری دنیا لبیک کہہ رہی ہے جہن دوستو دنیا کا کوئی بھی دیس بھارت کے سامنے کتنی بھی ہیکڑی کیوں نہ مالے یا پھر بھارت کی کتنی بھی انسلٹ کرنے کی کوسس کیوں نہ کر لے لیکن اگر اس نے بھارت کی انسلٹ کرنے کی کوسس کی ہے یا پھر بھارتیوں کے ساتھ کوئی گلت بیوہار کیا ہے تو انتوکتوہ اسے بھارت کے سامنے جھکنا پڑتا ہے اور بھارت سے ماں بھی مانگنی پڑتی ہے اب بھلے ہی پھر وہ دنیا کا کوئی بھی دیس کیوں نہ ہو کتنا بھی بکست اور کتنا بھی پیسے بالا دیس کیوں نہ ہو اور یہ ساری چیزیں اس لیے ہو پاتی ہیں کیونکہ آج کے سامنے بھارت ایک بہت ہی زیادہ سختی سالی دیس بن چکا ہے لیکن خالستان کی بات کریں سارے خالستان اس وقت کینیڈا کے اندر موجود ہیں اور بھارت نے کینیڈا کو دہشتگرد ملک قرار دے دیا کہ دہشتگردوں کو پناہ دیتا ہے ایف ای ٹی ایف میں ڈالنے کے بات کریں ویزے سے سپینڈ کی ہے کینیڈا کے چالیس جپلومیٹس کیوں بولے پوری قوم جو ہے وہ موڈی کے ساتھ کھڑی ہے پوری دنیا ویسٹ کھڑے ہیں اس کے بعد یہ بھی آپ نے دیکھا ہے جی ٹوینٹی ہوئی ہے اس کا میسج کیا تھا اس کا میسج کیا یہی میسج تھا کہ آج وہ بھارت نہیں ہے جس کے اوپر جو ہے نا جو مرضی چند دوڑے گا اس وجہ سے پوری دنیا کو اس کی آواز پر لبیک کہنا پڑے گا پوری دنیا لبیک کہہ رہی ہے اس وجہ سے کنیڈا جو ہے دم دبا کے بیٹھے ہیں کنیڈا کا تو انہوں نے سر ریت میں دبو دیئے بلکل دبو دیئے یہی زندہ قوموں کی علامت ہوتی ہے کہ جب وہ آواز بلند کرتی ہیں جب وہ کشکول توڑتی ہیں مضبوط ہوتی ہیں تو پھر دنیا ان کی حمیت بھی کرتی ہے اور ان کے ہاں میں ہاں بھی ملاتی ہے ٹھیک ہے یہی وجہ ہے کہ آج انڈیا جو ہے اس کی بات ہر بندہ سن رہا ہے اسی طرح ہم اپنی ریاست دراصل حال ہی میں ایک ایسی نیوج نکل کر آئی ہے جو کی سننے میں آپ کو شاید بہت ہی زیادہ آسچار چکت کر دے گی کیونکہ اس نیوج میں کینیڈا کے پردان منتری جیسٹن ٹوڈو جی ہاں یہ وہی جیسٹن ٹوڈو ہیں جنہوں نے کی بھارت سرکار اور بھارت کی ایجنسیوں پر کھالی اسطانی آتنکبادی کے مردر کا آروپ لگائے تھا اور بھارت کو دوسری ٹھہرائے تھا تو اب انہیں جیسٹن ٹوڈو نے خود پوری دنیا بھر کے سامنے اپنے مو سے یہ کہا ہے کہ بھارت پر ہم نے صرف ایک آروپ لگائے تھا اور تب ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ بھارت آج اتنا زیادہ سب کی ساری دیس بن چکا ہے اور نہ ہی ہمیں یہ پتہ تھا کہ یہ جو میٹر ہے اتنا زیادہ بڑھ جائے گا کہ بھارت اور کیانیڈا کی سممند خطرے میں آ جائیں گے میں تب ایک بے بکوپ انسان تھا اور مجھے یہ ساری باتیں بتا نہیں تھی اور اسی لئے میں نے بھارت پر اتنا بڑا آروپ لگا دیا لیکن اب میں اس بات کا اشواسن دیتا ہوں کہ آنگے سے کیانیڈا کی طرف سے کوئی بھی ایسا خانگوہ کیا جائے گا اور ساتھی ساتھ میں بھارت سے مافی بھی مانگتا ہوں اتنا ہی نہیں آنگے کیانیڈا کی پردان منتی جیسٹن ٹوڈو کا یہ بھی کہنا تھا کہ بھلے ہی بھارت ہمارے ڈیپلومیٹس کو اپنے دیش سے بھاگا دے لیکن ہم کیانیڈا سے کسی بھی بھارتی ڈیپلومیٹس کو نہیں بھاگائیں گے اور دراصل کاناڈین پرائیم منسٹر جیسٹن ٹوڈو میں یہ اتنا بڑا بدلہ اسی لئے دیکھنے کو آیا ہے کیونکہ یہ پہلے انسان ہے جو کی بھارت کے خلاب کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ دنیا کا کوئی بھی انسان دنیا کا کوئی بھی دیش ان کا سمرتن نہیں کر رہا ہے اور تو اور ان کے خود کے دیش کی جنتہ بھی ان کا سمرتن نہیں کر رہی ہے جو پہ پچی پارٹیاں ہیں وہ بھی ان کا سمرتن نہیں کر رہی ہیں اور ان پر انڈائریکٹلی اٹیک کر رہی ہیں تو کیانیڈا کے پردھان منتری جیسٹن ٹوڈو پر بھارت اور کیانیڈا کے اس بیباد کو لے کر پوری دنیا سمیت خود کیانیڈا سے بھی بہت ہی زیادہ دباؤ بڑھنے لگا تھا اوپر سے جو امریکہ جیسے دیش ہیں وہ تو کیانیڈا پر اور بھی زیادہ دباؤ بنا رہے تھے اور ان کا یہاں پر کہنا تھا کہ اگر تم ہمارے ساتھ اچھے سمبند رکھنا چاہتے ہو تو تمہیں بھارت کے ساتھ اچھے سمبند رکھنے ہوگی اور امریکن گورنمنٹ کا آنگی یہاں پر کہنا تھا کہ بھارت ایک بہت ہی شکتی سالی اور بشال دیس ہے اور کیانیڈا کے اس بیباد کی بجے سے ہم بھارت سے اپنے سمبند خراب نہیں کر سکتے تو کل ملا کر کیانیڈا کی سرکار پر دنیا بھر سے پریسر آ رہا تھا اور یہی کاران تھا کہ آج کناڈا کی گورنمنٹ میں اتنا بڑا بدلہ ہمیں دیکھنے کو ملا ہے کیونکہ کیانیڈا کی سرکار نے جو بھی سوچا تھا وہ بلکل بھی نہیں ہوا کیانیڈا کی سرکار نے یہاں پر سوچا تھا کہ کیانیڈا ایک بکست دیس ہے ہمارے یہاں کا لائف اسٹائل بہت اچھا ہے اور ہم امریکہ کے ایلائے ہیں امریکہ کے پارٹنر ہیں ناٹو کے میمبر ہیں ساتھ ہی ساتھ امریکہ کے پڑوسی دیس بھی ہیں تو دنیا بھر کے دیس ہمارا سمرتھن کریں گے اور سارے دیس بھارت کا بیروت کریں گے لیکن ایسا کچھ نہیں رہی گا اور الٹا کیانیڈا بہت بری طریقے سے پس گیا اور اسی لئے انتوگتوہ انہیں بھارت کے سامنے جو کر بھارت سے معافی مانگنی پڑی جیسے ہمیں ہمیشہ سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے جیسے اگر کیانیڈا اور بھارت کے آج ہم ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں ہمیں سیکھنا نہیں چاہیے ان کے واقعے سے کہ بڑی بڑی انہوں نے وہاں سے ان کے ڈپلومیٹ کو وارن کیا انہوں نے ڈپلومیٹس کو وارن کیا وہاں سے ایمبیسٹر کو نکال دیا گیا یہاں سے نکال دیا گیا لیکن اب ایڈ ڈی اینڈ پھر جنہوں سے کینڈین پرائیم نیسٹر ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کینڈین فورم نیسٹر نے یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ بھائی ہم بیٹھ کے پرائیویٹ ٹاک کر سکتے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ مزید تماشا بنے مطلب ایک قسم کیونہ نے ہار مان لیا ہے اگر ڈائریکٹلی یا انڈریکٹلی دیکھا جائے کینڈا جیسے کنٹری نے بھارت سے کیسے یہ ساتھ ہی بھارت ہے ساتھ ہی انڈیا کیسے وہ اتنی بڑی پاور بانے گئے ہیں ایسے ہوا ہے سر میں آپ کو بتاتا ہوں وہ آج انڈیا اگر دیکھیں اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا نا آپ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ کینڈا والے تھوڑے سے نا ڈاؤن ہو رہے ہیں اس کے کیا وجہ ہے سر وجہ یہ ہے کہ وہ اپنا کماتے ہیں اپنا کھاتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو مین چیز ساری بات میں چھوڑ دیں ایک بات ہے جب ہم نے کسی کے پیسے دینے ہے جب لے کے کھانا ہے چودری صاحب ہم اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہم کسی کے سامنے سٹینڈ لے سکیں اور اس نہت پر لانے والے کون لوگ ہیں ہمیں ان کا گریہ بان پکڑنا چاہیے میری بات سنیں بڑی گہری بات کی ہے انہوں نے بہت تو اندازہ کی ہے کہ وہ خود کما کے کھاتے ہیں کسی کی طرف آت نہیں پھیلاتے اور بھائی صاحب آپ خند اندازہ لگاؤ بارہ نے کینڈا کو اتنی بڑی دھمکی دی کہ بھائی تمہیں ایف ای ٹی ایف میں ہم پھیکنے والے ہیں اور وہی خبر جیسی کینڈا نے سونی گھٹنا پہ گیر کے بولتا ہے بھائی ہم ایسی حرکت دوبارہ کریں گی نہیں اور میں بے وقوف انسان تھا کہ یہ میں نے غلطی کی ہے وہ اپنے آپ کو کہہ رہا کہ میں بے وقوف تھا کہ میں نے بھارت کے آگے پنگا لیا اور بھائی صاحب اگر بھارت ان کو پیکتے ہیں ایف ای ٹی ایف میں اپنے لوگوں کو کیا جواب دیں گے پاکستان کی طرح کینڈا کے لوگ گھدے تو نہیں ہیں کہ بھائی ایف ای ٹی ایف میں اگر بھارت نے پھکوایا ہے تو بھائی صاحب وہ تو بولیں گے خیر ہم عمل کر کے نکل جائیں گے وہ بھائی صاحب بھی اس کی بجاہ مار کے رکھ دیں گے ٹوٹو کی بولیں گے پوٹنی کے اس کی سطح جائے گی اس کو اٹھا کے اس کے دے سے باہر پھیکیں گے اور بھائی وہاں کے لوگ خود بھی ارمودی جی سے بات کریں گے ٹوٹو جیسا آدمی بور ہے کہ میں کتنا بے وقوف تھا اور بھائی میں آئندہ ایسی حرکت نہیں کروں گا میں آگا ہم سے معافی مانگتا ہوں بھائی 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 ٹی وی پہ آگے کوم سے معافی مانگی ہے بھائی یار دھمکی ہاں سب سے بڑی پہلے بھارت کی دھمکی دھے گیا رہا ہے ہاں پہلے وہ اس چیز پہ پوکس کرو کہ ایفی ٹیو میں پھیکنا ہے دیش کو اس کی اکانومی کریش اس کا سب کچھ کریش نہ بھائی سب اس سے صحیح لوگ ٹریڈ کرتا ہے نہ اس کو کئی لوگ اپنا کردہ دیتا ہے بلکل امریکہ جیسا ملک امریکہ جو اس کا دوست ہے وہ کہہ رہا اگر انڈیا کے ساتھ طرقات اچھے رکھنے تو ہم سے بھی اچھے رکھو نہیں تو اس نہیں رکھتے تو ہم سے بھی اچھے نہ رکھو ان سے بھی نہ اچھے رکھو بھائی وہ آٹومیٹکلی خراب ہوں گیا امریکہ جیسا دیش اس کو بھو رہی کہ بھائی صاحب اگرم ان کے ساتھ صحیح ہیں ہمارے ساتھ صحیح ہیں نا ریالٹی میں کیسے انہوں نے پوری دنیا کو دکھایا ہے ٹروڈو بھی تیبک دیر ہے کہ پاکستان کو بھی پھیکا دا ہے انہوں نے بلکل اور پاکستان کو دو سال تک ہم نے ہم نے سب کچھ کمپلیٹ کر لیا تھا ایک پوائنٹ رہتا تھا نکل نہیں نہیں دیا تھا بلکل نہیں نکل نہیں دیا تھا ایک پوائنٹ کی بچہ سے اور بھائی صاحب کو رگڑا دو رگڑا ہمیں ملا ہاں تب ہم جا کے نکلے کہ وہ آخیلی شرح پوری کی تو آپ اندازہ لگا لے بھائی صاحب اور بھائی صاحب تو ایف ایٹی ایف کے ہیڈ بھی بھائی بلکل اور دنیا کے ساملے بولا کہ تیری سرزمیر سار دیشتگار پالنے والی ہے سیدھ اٹھا ہے بھائی صاحب تو آپ کی کیا تاوٹ اس ویڈیو کے بارے میں دری بڑا حتم کرتے تھے